اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو بائی چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مفید اور عزمودہ چورن لے کے آئی ہوں یہ ان تمام لوگ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے جن کو کہ کھانا کھا کے بدحضمی ہو جاتی ہے کھانا صحیح سے حضم نہیں ہو پاتا گیس ہو جاتی ہے سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے کھٹے ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سب مسائل اس ایک چورن کے استعمال سے حل ہو جائیں گے چلیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس صفوف کو کیسے بنائے جائے گا کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی سفید زیرہ ون ٹی سپون پھر میں اس میں ڈال رہی ہوں اجوائن یعنی کیرم سیڈز ون ٹی سپون نیکسٹ میں اس میں شامل کر رہی ہوں سونف یعنی فینل سیڈز ون ٹی سپون پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں پدینہ یہ خوشک پدینہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے کیونکہ ہم ایک پاودر سا بنا رہے ہیں سو اس کے لیے ہمیں خوشک پدینہ ہی چاہیے تو یہ بھی ون ٹی سپون ہی اس میں ڈالوں گی پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں کالا نمک کالا نمک بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کے نظام حسم کو بہتر بنانے کے لیے یہ بھی اس میں ہاف ٹی سپون ڈالوں گی پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں میتھی دانا یہ بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہیں جتنے بھی میدے کی پرابلمز ہیں ان کو یہ حل کرتا ہے سب سے آخر میں پھر ادرک لیکن یہ سوکھا ہوا ادرک ہے یعنی جسے ہم سون بھی بولتے ہیں تو یہ تقریباً ون ٹی سپون کے برابر ہی اس میں شامل کروں گی اب میں ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے گرائنر میں ڈال رہی ہوں اور پھر میں اس کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لوں گی تاکہ اس کا ایک اچھا سا پاورڈر بن جائے اور ہمیں کانے میں آسانی ہو یہ دیکھیں اب اس کا ایک فائن سا پاورڈ بن چکا ہے اس پاورڈر کو آپ کسی بھی اے اے ٹائٹ جان میں ڈال کی تو سیپ کریں اگر آپ اس کو زیادہ کونٹی میں بنانا چاہتے ہیں تو جو میں نے آپ کو انگیزنز بتائے ہیں اس کو اسی حساب سے ڈبل کر لیں تو آپ کے پاس زیادہ کونٹی میں یہ بن جائے گا اب آپ کو میں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں آپ نے یہ صبح ناشتے کے بعد ایک چمچ لینا ہے سادھے پانی کے ساتھ اور رات کو کھانے کے بعد ایک چمچ لینا ہے سادھے پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور ان تمام مسائل سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اپنی اس ویڈیو کو میں اس دعا کے ساتھ ختم کروں گی کہ اللہ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں شادہ آباد رکھے پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ